دکٹرز کی ہر تال پر بڑی اور اہم خبر آئی ہے اب ممتہ دیدی کو سپریم کورٹ کی طرف سے ماف کریں کلکتہ ہائی کورٹ کی طرف سے ایک آگیا ہے کہ اس پورے معاملے کا حال باتچیت کے ذریعے نکالا جائے کلکتہ ہائی کورٹ نے بنگال سرکار کو یہ آدیش دیا ہے کہا ہے کہ ہر تالی دکٹرز سے ترنت بات کریں اور باتچیت کے ذریعے اس مسئلے کا حال نکالیں ہائی کورٹ کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے ممتہ دیدی کو اور دیکھیں یہ بات الجی بھی ممتہ دیدی کے ہی چلتے تھی انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ جو پورا گھٹا کرم ہے جو مارپیٹ ہوئی ہے وہ دراصل بی جے پی کے گنڈے تھے جب اپنی سرکشہ کی بات کہی گئی ڈاکٹرز کی طرف سے تو ممتہ دیدی نے انہیں چار گھنٹے کا وقت دے دیا کہا کہ چار گھنٹے میں آپ واپس لوٹ آئے کام پر اور اسی کے بعد ہم نے دیکھا کہ اتنا بڑا رخ اقتیار کیا اس آدھولن نے اور آپ سپریم کورٹ نے ممتہ دیدی کو باتشیت کے لئے کہا ہے ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کے ساتھ مارپیٹائی کے خلاف دیش بہر میں ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ہرتال پر ہیں ابھی موجود ہیں دلی کے ایمز میں یہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کے ہرتال کے بعد مریضوں کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ابھی ہم موجود ہیں کینسر اور کارڈیک سینڈر کے باہر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت معصوم بچہ یہ آپ دیکھیں یہاں پر کس طرح سے 45 دگری ٹیمپریشن میں یہ اپنے علاج کے لئے یہاں پر لیٹ رہا ہے ہاتھ جوڑ کر کے دیکھیں ہاتھ جوڑ رہا ہے شاید ڈاکٹر سے بھاگوان سے کہہ رہا ہے کہ اس کا علاج جلدی ہو جائے ان کے جو پریجن ہیں ان کے ماں باپ یہ بھی دھوپ میں تڑپ رہے ہیں کہ کم سے کم اس بچے کا علاج ہو تاکہ اس کے جو جگر کا ٹکڑا ہے وہ بچہ ہے اس کی جان بچہ ہے بتائیں گے ہرتان کی وجہ سے کتنی پریشانی ہو رہی ہے ہرتان کے وجہ سے بہت جزا پریشانی ہو رہی ہے آپ جو لوگ یہاں سے کہہ رہے ہیں بدھوار کو کریں گے اس کا علاج اور کیا بولا گیا ہے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے ڈاکٹر نے یہ کہا بدھوار کو کریں گے سکرباہ کو کریں گے اور تاریخ اگر آپ ابھی لیں گے تو کریں گے ایک مہینے بعد کیا دکت ہے اس بچے کو بچے کو دکت کے ہارڈ میں جو آئے نسکی دکت ہے اس میں نسکی دکت ہے اس کی دل کے اوپر اس کا ہارڈ کا علاج ہونے ہے ایک بیناٹ رک جائیے بات کرنے دیجئے مریزوں کا جان کے ساتھ ہیلوار کر رہے ہیں بات کرنے دیجئے اس کے ریلیٹیف سے بات کرنے دیجئے بات کرنے دیجئے کیا ہوا ہے سر ہم چار جاتو میٹر سے آئے ہیں اور کوئی ہماری دیکھوال نہیں ہو رہی ہے ہم کو منع کر دیا گیا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو مریض اور اس کے پریضن ہیں وہ پوری طرح سے پریشان ہیں اور جو یہ چھوٹا معصوم بچہ ہے کہاں سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں سر کنوج جلے سے آئے ہوئے ہیں ہم لوگ اور ہارڈ کا مریض ہے ہارڈ کا مریض ہے چار مہینے کا بچہ ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار مہنے کا بچہ ہے کنوج کا رہنے والا ہے اور اس کا علاج آج نہیں ہو پا رہا ہے اور دوسری تاریخ کا یہ انتجار کر رہا ہے کیامرہ میں سنتوز کے ساتھ منوہر کیسری انڈیا نیوز ڈلی آٹھ تصویریں ہم اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں ڈاکٹر کو بھگوان کا درجہ دیا جاتا ہے جب بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹرز کے پاس وہ جاتا ہے اور ان تصویروں میں آپ دیکھیں ڈاکٹرز کس طرح سے روٹے ہوئے ہیں بھگوان روٹے ہوئے ہیں جو زندگی دینے والا ڈاکٹر ہے وہ اس وقت پریشان ہے سڑکوں پر اتر آیا ہے حالانکہ ڈاکٹر آرشوالدن کی طرح سے ایک آز ضرور گیا ہے کہ ہم آپ کو جو مانگے ہیں انہیں پورا کرنے کی کوشش پوری کریں گے بہت دوسری اس کے آٹھ تصویریں ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں ڈلی، کولکتہ، ممبائی، ہائدرباد، پتنا، جیپور، وارارسی، ناکپور آپ دیکھئے غصہ تھے پششم منگال کے ڈاکٹرز اور اب ان کا ساتھ دینے کے لیے تمام ڈاکٹرز آگئے ہیں سڑکوں کے اوپر آندولن کر رہے ہیں مانگ خرجنا ایک ہے کیونکہ یہ وعدات پششم منگال میں ضرور ہوئی کولکتہ میں ضرور ہوئی مارپیٹ کولکتہ کے ڈاکٹرز کے ساتھ ضرور ہوئی لیکن اس طرح کے خبر اکثر ہی سامنے آتی رہتی ہے غصہ اگر لوگوں کو آتا ہے آپ اگر علاج کے لیے اسپطال گئے آپ کی بات سنی نہیں گئی ہو سکتا ہے کسی طرح کا دلویہ بھار کیا گیا اندیکھی کی گئی تو اس کا غصہ لوگ ڈاکٹرز پر نکالتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ممتہ بیرر جی نے بھی اپنے تیکھے بول دکھائے بات چیت کے ذریعے تو پہلے بھی اسپابلے کول کیا جا سکتا تھا جو ابھی ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے آسانی سے آرام سے بات سنی جا سکتی تھی ڈاکٹرز کی لیکن وہ نہیں کیا گیا سختی برتی گئی چار گھنٹے کا آلٹی میٹن دیا گیا اور اب ذرا دیکھیں چار گھنٹے کیسے چالیس گھنٹے میں تبدیل ہوتے ہیں اور دیش کے الگ الگ جگہوں پر میڈیکل ایمرجنسی لگ جاتی ہے آٹھ تصویریں دیکھیں آپ خود سمجھئے اس بات کو کینڈری سواست مرجی ڈاکٹر ہرش وردن سامنے آتے اور یہ دیکھیں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ڈلی ایمز کے باہر کی یہ تصویریں چار مہینے کا یہ بچہ ہے اس کے ماتا پتا پہنچے ہوئے یہاں پر کتنا نشتھر ہو چکا ہے ڈاکٹر کے روپ میں وہاں جو بھگوان ہے وہ بھی آپ سمجھئے ایمز وہ جگہ ہے جہاں پورے دیش سے لوگ علاج کے لئے آتے ہیں ہیدے کا روگ ہے اس بچے کو اور اگر اس کا علاج نہیں ہوا تو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ بھی آپ ذرا سمجھئے میرے سیوگی منوہر کیسری اس وقت اور زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ ہے منوہر دلی کا ایمز پورے دیش سے لوگ یہاں پہنچتے ہیں کم پیسے میں بہتر علاج ہوگا اور یہاں سے مایوسی ہاتھ نہیں لگے گی اکثر لوگ یہی سوچ کر کے ایمز پہنچتے ہیں تو تصویریں بتا رہی ہیں بلکل صحیح کہا کہ ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کے ہڈتال کی وجہ سے مریضوں کو بہت زیادہ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ہم نے بھی ایمز کے چاروں پریسر میں چکر کاٹا اور جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں وہ چار مہنے کا بچہ جو ہارٹ کے آپریشنز کے لئے آیا ہوا ہے انہیں اگلی تاریخ اب دی جاری ہے اور ہمارے ساتھ ایمز کے سرجن جو پروفیسر ہیں وہ بھی ساتھ میں ہیں کئی ڈاکٹرز بھی ہیں ان سے بھی آپ کو سناتے ہیں سر جو ہڑتال آپ کے جو جنیس ہیں جو آپ کے سٹوینٹس ہیں انہوں نے کی ہے اس کی وجہ سے آپ لوگ کو بھی دکھت ہوگی مریض ہم نے دیکھا انہیں بھی پریشانی ہو رہی ہے جی لیکن جو کارن ہے جس کارن یہ ہوا ہے اس کو بھی آپ نے کبھی سوچ وچار کیا ہمیں کہا جاتا ہے میں 63 year old میں ڈاکٹر اینوراک شوہست جب ہم پڑھتے تھے 1977 میں MBBS پاس کیا تھا اس میں سماج کی استطیعہ نہیں تھی جو آج ہو رہا ہے سماج میں وہ ایک اچھے سماج اچھے سوست سماج کا سمٹم نہیں ہے تو کئی خراب چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے بالکل غلط ہے ڈاکٹرز کو پیٹنا ڈاکٹر کی جو عزت پہلے سماج میں ہوتی تھی ہمیں نوبل پروفیشن کا درجہ جائے تھا کہتے تھے ڈاکٹر صاحب تو بھگوان ہے جو کچھ بھی کریں گے ہم آپ کو ماننے کو تیار ہیں اب وہ نہیں ہے اب سماج بھی ایک کنزیومر کی طرح اور کلائنٹ کی طرح درست بیہیو کرتے ہیں اور ہمیں دیکھیں ایسا دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کچھ مریض سیریس نہ ہو اور ان میں سے چاہے اپنگلینڈ چلے جائیے امریکہ چلے جائیے یوروپ چلے جائیے کہیں بھی چلے جائیے آسٹریلیا چلے جائیے کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہنڈر پرسن میں آپ کی بات سے کیوں اور ہو جائیں ایسا کہیں نہیں ہوتا کچھ مریض سیریس ہوں گے ان میں سے کچھ کی ڈیتھ ہوگی مرتوح اوشی ہوگی منوہر منوہر میں روکھوں گی آپ کو یہاں پر ڈاکٹر کی بات بھی واجب ہے لیکن یہ سمجھنا ہوگا کہ جو اتنی ساری جانے اس وقت سانسط میں ہے جو ڈاکٹر کے پاس پہنچ رہے ہو چار یہ کہ کسی طرح سے علاج ہو جائے چار مہینے کی بچی کی تصویر ہم نے دکھائی ان لوگوں کو جب آپ کیوں دے گا کون دے گا کیونکہ ڈاکٹر کو تو ابھی بھی ہم بھگوان مانتے ہیں بھونیشور کا بھی روکھ کر لیتے ہیں دیکھئے آدش بھوپال سے میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں ڈلی ایمز کے ہم نے آپ کو تصویریں دکھائیں آپ بھونیشور ایمز کے باہر میرے سیوگی امران کھڑے وہاں کا روک کر لیتے ہیں امران میں آؤں گے آپ کے پاس یہ بتائیں کہ وہاں ایمز کے باہر کی کیسی استحتی ہے ابھی کیا حالات ہیں اور یہ چیز بھی سمجھنا چاہوں گی کہ اب تو بڑے پکتہ طریقے سے ڈاکٹر ہاشوردن نے یہ بات کہی ہے کہ میں خود امیٹ شاہ سے بھی جا کر کے اس بارے میں بات کروں گا اور جو بھی ضروری سرکشہ ویوستہ موئیہ کرانی ہے ڈاکٹرز کو وہ کراؤں گا کیا نرم ہوا ہے کچھ اس کے بعد ڈاکٹرز کا رویہ جو جنرم دکٹروں پر حملہ کیا گیا تھا دکٹروں نے اندولن شروع کیا تھا اس کا اثراز بھوونیسور کے ایمز پر بھی گرا ہے اور ہم ہیں اس وقت بھوونیسور ایمز اسپیٹال میں جہاں یہاں پر جنرم دکٹروں نے بھی اندولن شروع کیا ہے اور یہ اندولن ان کا بندی نہیں ہوا ہے کیونکہ جو ان لوگوں کی جو مانگے ہیں وہ جب تک پوری نہیں ہوگی اس وقت تک وہ لوگ اپنا اندولن کو جاری رکھیں گا اور ہم آئیے ان سے کچھ باتشیت کر کے جانتے ہیں کہ ان کو اندولن یہ کب تک جائی رہ گیا کیونکہ آپ جو کینڈریے سواستے منتری ہرچ بندھر نے بھی یہ انہیں سرانہ دیئے کہ انہیں بتایا کہ یہ جو ان کو سورک سے دی جائے کہ دکٹر کو کس طرح سے اس بارے میں انہوں نے گرہ منتری عمیسہ صاحب باتشیت کیے لیکن جو دکٹروں کی جو مانگے جو اندولن کر رہے ہیں آئیے ہم ان سے باتشیت کر کے جانتے ہیں کیا ہے اچھا آپ لوگ جو یہ اندولن کر رہے ہیں آپ لوگ کب تک جائی رہ گئے کیونکہ اب کینڈریے سواستے منتری نے بھی انتی سے بات کی تو آپ لوگ کو ہر تھی چھیکے میں تبارہ ہوں گے آپ کے پاس امران کچھ تقنیقی گڑھ بڑی ہے آدش کا بھی روک کر لیتے ہیں بوپال میں اس وقت آدش موجود ہے آدش ایک بات بتایا جو دکٹر صاحب کے ساتھ موجود ہیں میں یہ بھی چاہوں گے کہ آپ ان سے پوچھ کر کے کہیں کہ اتنا کڑا لوگ خاک تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے سانکیتک طور پر بھی تو یہ کام ہو سکتا ہے تمام لوگ جو پریشان ہو رہے ہیں وہ بھی تو اپنے ہی ہیں اگر وہ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ جا کر کے کھڑے ہیں تو جو مریض آ رہے ہیں وہ بھی تو ان کے اپنے ہی ہیں سانکیتک طور پر اپنا ویروت پردرشن درج کرا دیں تو کیا دکت ہے میں پہلے اپنے درشک کو بتا دوں ہم بھوپالز کے ایمس میں موجود ہیں ایمس کے ڈاکٹرز ہیں جو تمام ڈاکٹرز ہیں یہاں سوال یہ اٹھ رہا ہے دلی ایمس کی ہم نے تصویریں دیکھے ایک بچے کو علاج نہیں مل پا رہا ہرش وزن کہہ رہا ہے کہ امشاہ سے جا کے وہ بات چیت کریں گے لیکن آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے جس طرح کی یہاں کیا ویوستہ کر کے رکھی ہے یہاں مریضوں کیلئے کیا استیتی ہے کیونکہ ہم جس پروفیشن کو بیلونگ کرتے ہیں ہم نے اس چیز کا سپیشلی دھیان رکھا ہے آج کہ کسی بھی پیشنٹ کو کوئی بھی اوسویدانہ ہو ہم نے آج سرویسز بند نہیں رکھی ہے ہم نے اپنے لنچ ٹائم پہ جس ٹائم پہ ہم سرویسز نہیں دیتے ہیں اس پرٹیکلر ٹائم پہ ہم نے یہ پروٹیسز جتایا ہے تو ہم نے اس چیز کا پورا دھیان رکھا ہے کہ ہم پیشنٹس کو ایم پر نہیں ہونے ہم اپنے ریسپونسیبیلیٹیز جانتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے ریسپونسیبیلیٹیز کو سمجھیں اور ہم ڈاکٹرز کے اوپر ہاتھ نہ اٹھیں کیا رکھتا ہے ویرود سے ہی ایک راستہ نکل پائے گا دیکھیں جنتہ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کبھی بھی کوئی ڈاکٹر نہیں چاہتا کہ اس کا مریض ٹھیک نہ ہو یا اس کی مریض کیا 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 نہ ہو اور جو صوبیدہ ہیں اسپطال میں نہیں مل رہی اس کے لئے جمعیدار ڈاکٹر نہیں اس کے لئے پرساسن وہ سرکار جمعیدار ہوتی ہے اس پورے پرکرن میں پشن منگل سرکار کا جو رویہ رہا ہے بڑے نندنی رہا ہے اس نے اپرادیوں کو سرن دے رکھی ہے سرنشن دے رکھا ہے اور ان کے اقلاب کو ایکسن نہیں لیے ہمارا برود یہی ہے کہ آپ اپرادیوں کو پکڑیے جو بھی اپرادی ہیں ان کو کٹھن سے کٹھن سجا دیجئے کچھ یہاں پر فیمیس ڈاکٹر بھی ہیں انہی سے بات کلیے تھوڑا اس طرف آ جائے گی کیا لگتا ہے آپ لوگ کے برود سے کیا بریدوں کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ تھوڑا نہ کرا جائے تھوڑا بیرود نہ ہو مریضوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں مریضوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن ابھی فیلال ان کی سنی نہیں جاری ہے کون ہے اس کا ذمہ دار ممتاب انرجی کیا آپ سامنے آئیں گے اور آ کر کے بات چیت کریں گی کیونکہ ہائی کورٹ نے تو صاف طور پر کہہ دیا کہ بات چیت سے ہی اس کا حال نکلے گا